اسلام علیکم نمسکار عدیب سسریکال میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لغتر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خاص خبریں زلہ پرشاہ سن نے کانگریز کے زلہ دیکش شیر بات پتھان کی دو کروڑ گیارہ لاکھ کی سمپتیز ضبط کر لی ہے اور سبھی سمپتیوں پر پرکی کا بورڈ لگا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیر بات پتھان پر چھالیس مقدم درج ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ شیر بات پتھان کی پتنی زینت پتھان کی چیئر پرسن ہے ایس ڈی ایم نے بتایا کہ شیر بات پتھان پر سنگٹیت گرہو بنا کر دھن ارجت کرنے کا آروپ ہے اس پیسے سے انہوں نے گاؤں مرزاپور بیلا میں ایک اینٹ بھٹا اور کئی جگہوں پر زمینیں خرید رکھی ہیں جن کی کل قیمت دو کروڑ گیارہ لاکھ روپا سے بھی زیادہ ہے پرشاہ سن نے پانچ جگہوں پر سمپتی کرکی کیا جانے کا بورڈ لگا دیا ہے اور باقیدہ ان جگہوں پر منادی کروا دی گئی ہے جیسا کہ آپ عوغت ہیں کہ جلہ دکاری مہودے کے نیالیس دھارہ چودہ ون کے تحت مقادمہ دو جنوری کو ڈیسائیڈ ہوا اور اس میں شیر بات پتھان ان کے ورد ان کی جو اچل سمپتی ہیں جنپد بجنور کے تحصیل چاندپور میں پانچ جگہ اشتیت ہیں جس میں ایٹ بھٹے پلوٹ اور کسی بھومی بھی ہے اور ان کو راج سرکار کے پکش میں سیج کیا گیا ہے اور اس کے ریسیور تحصیل دار چاندپور کو بنایا گیا نورپور نیٹ اور روڈ پر ایک گلدار کو سڑک پار کرتے وقت کسی واہن نے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی خبر ملتے ہی پولیس اور ونیو بھاگ کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور گلدار کے شو کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیجوا دیا گیا نگینہ میں ہوئے فیروزہ ہتیاکان کے تیسرے ایروپی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ نگینہ کے گاؤں اجوپورا رانی میں جمرات کی رات ایک ساٹھ سال کی مہیلہ فیروزہ کی لاش اسی کے گھر میں پڑی ہوئی ملی تھی فیروزہ کی ہتیاکاروپ فیروزہ کی بیٹی نے اپنی بھابی پر لگایا تھا پولیس کی چھانبین میں زمین جائے دایت کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد فیروزہ کی بہو کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی پوستاش میں اس نے بتایا اپنا گناہ قبول کر لیا تھا پولیس کی چھانبین میں سامنے آیا کہ زمین کے لالچ میں فیروزہ کے بیٹے دانش نے اپنی پتنی عزمہ اور سال ندیم کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی ہتیا کی ہے پولیس نے مہیلہ کے بیٹے دانش اور بہو عزمہ کو پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا اور ندیم کی تلاش جاری تھی پولیس نے ندیم کو بھی گرفتار کر لیا ہے ندیم نے پولیس کو بتایا کہ دانش نے ہی اپنی ماں کا قتل کرنے کی سکیم بنائی تھی ندیم نے فیروزہ کے ہاتھ پیر پکڑے تھے اور دانش نے کلاری سے اس کے گردن کار دی تھی پولیس نے ندیم کو بھی جیل بھیج دیا ہے بجنور کے نمیج گران میں استحت گوشالہ میں اچانک آگ لگ جانے سے افرہ تفریح مجھ گئی راہگیروں نے کسی طرح سے آگ پر قابو پایا اور وہاں بندے پشو کو باہر نکالا گیا آگ کن کانڑوں سے لگی اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے فلحال سارے پشو پوری طرح سے سرکشی تھے سویارہ کے بیباگ اور انصاف پسند پترکار بابو انساری کا ندھن ہو گیا ہے وہ کافی وقت سے بیمار چل رہے تھے ان کے ندھن کے خبر جیسے ہی میڈیا جگت میں آئی چاروں اور شوک کی لہر دوڑ گئی بابو انساری اپنے پیچھے پورے پریوار کو روتا بھی لگتا چھوڑ گئے ہیں بابو انساری ایک خوش مجاز اور باق لاکھ انسان تھے ان کے آواز پر افسوس ظاہر کرنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے مشہور اور معروف شاعر منورنانا کا لکھنو کے پی جی آئی اسپتال میں ندھن ہو گیا ہے وہ کافی وقت سے بیمار چل رہے تھے ماں کے اوپر شیر و شاعری کرنے والے منورنانا کا شمار دیش کے بڑے شاعروں میں ہوتا تھا ایسا مانا جاتا تھا کہ جس مشہرے میں منورنانا آئیں نہ آئیں وہ مشہرہ پھیکا رہ جاتا تھا منورنانا کا جن 26 نومبر 1952 کو ہوا تھا بجنور میں لوگ دل کے کسان یاترہ کاریکرم میں راشتیہ ماسچیف چودری بجندر سنگھ بھی پہنچے اور کسانوں کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ کسان مزدور غریب اور پشلہ ورگ ایک جھٹھو کر دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چنو میں پریورتن لائیں گے انہوں نے کہا کہ کسانوں کا ابھی تک بھی ان کے گننے کا صحیح ملے نہیں مل پا رہا ہے تو پھر کسانوں کی آئے کیسے بڑھے گی انہوں نے بتایا کہ لوگ دل کی کسان سممان یاترہ میں سبھی ورگوں کا صحیح مل رہا ہے دیکھیں یہ جو کسان جوڑو یاترہ کے ساتھ ساتھ سر سماج جوڑو یاترہ ہے جس میں گریب، گلیب، مزدور، کسان جیسا آپ نے دیکھا سب لوگ اکتریتھ ہو کر سب لوگ جتنے بھی دبے کچھلے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں وہ سب لوگ اکھٹا ہوئے ہیں اور سب کی مانگ ہے کہ گننے کا بھتان تتکال کیا جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک دیس ہے اس دیس کے اندر الگ الگ پردیسوں میں الگ الگ کسانوں کی بیوستہ الگ الگ طریقے سے سرکار کر رہے ہیں ہریانے میں گننے کا ریٹ کچھ اور ہے اتر پردیس میں کچھ اور ہے پنجاب میں کچھ اور ہے تو میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اتر پردیس کے کسان کو کھانا نہیں چاہیے کیا ان کے بی 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 بچے نہیں ہیں کیا ان کے ماتے بہنیں نہیں ہیں تو ایسا بھید باؤ کیوں سارا اتر پردیس کا کسان ایک جوٹ ہو کر سڑکوں پر اتر آیا ہے جن سیلاب کی طرح امڑ آیا ہے اور ان کی یہ مانگ ہے کہ ایم ایس پیتے کانور بنائیں اور کسانوں کا گننے کا بھکتان تتکال کریں اگر ہمارے دیس کا کسان خسال ہوگا تو ویپار بڑھے گا ویپار بڑھے گا تو دیس ترقی کرے گا دیس ترقی کرے گا تو دیس وکسٹ بھی ہوگا اور اگر دیس وکسٹ ہوگا تو پورے بھیس میں نمبر ون ہمارا دیس ہمارا راس کہلائے گا ادھر دیس دی دو ہزار چوبیس کے لوگ سارا اپنے گا کیا رنڈی تھی آپ کی رائے گا دو ہزار چوبیس سرو ہو چکا ہے سبھی سرف سماج نے آگاز لوگ دل کے پینر کے تلے کر دیا ہے اور دو ہزار چوبیس میں اسی کی اسی سیٹو پر لوگ دل اپنے پرتیاسی اتارے گی جن سموں جن سیلاب ایک ساتھ لوگ دل پارٹی کے ساتھ ہے اور بھاری سے بھاری متوں سے لوگ سبابیں لوگ دل پارٹی کے پرتیاسی جیت کر سنسد میں پرویز کریں گے اور جو کسانوں کی آواز ہیں اس کو اٹھائیں گے